حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سالک اللہ توبہ کرنے والا وہ آپ کی خدمت میں آگیا کہ اس کے ذہن میں جو کچھ ایک تصور تھا کہ نظام الدین اولیاء بہت بڑی شخصیت بڑے اللہ اللہ کرنے والے بڑے مشہور صوفی تھے وہ نیا سالک جب آیا اس نے آکر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا یہ بندہ نماز پڑھتا ہے بس اس کے بعد کوئی لمبا چوڑا اس کا پروگرام ہو وہ بھی نہیں ہے یہ بندہ بد دل سا ہو گیا کہ میں جس آدمی کے بارہ میں جو نظریہ لے کر آیا تھا یہ تو اس مقام کا حامل لگتا نہیں ہے واپس جانے لگا خاجہ نظام الدین اولیاء انہوں نے روحانیت سے تک لیا انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہ جاؤ رات بھی میرے ساتھ چھیرنا حکم دیا رات بستر ان کا شیخ کے کمرے میں لگا دیا گیا اس سالک نے سمجھا کہ اصل میں یہ عبادت رات کو کرتے ہوں گے تو میں جسے دیکھ نہیں سکا اتنا بڑا مقام نے ملا ہے تو چلو آج دیکھیں گے وہ سالک اس نے دیکھا کہ رات عشاء کی نماز پڑھی خاجہ نظام الدین اولیاء راہی مولو نے کچھ مختصر سے وظائف کی سو گئے جتنا کتنا اس بندے سالک کا اعتماد پہلے بندہ ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا کہ میں تو سمجھتا تھا رات کو عبادت کرتے ہوں گے یہ تو رات بھی سوتے رہے ہیں دن کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کی پریشان ہوئے اب یہ پریشانی کے عالم میں تھے کہ رب زلجلال نے اس نئے سالک کو خواب کے اندر ان کے اپنے آمال اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آمال بھی دکھائے یہ بندہ حیران رہ گیا کہ جو اس نئے سالک کے جو ساری رات بھی جاگا دن بھی جاگا یہ اس کے آمال کو جلتی بجتی ہوئی دیا سلائی جیسے ہوتی ہے اس کے مطابق دکھایا گیا خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے آمال وہ زمین سے لے کر آسمان تک بڑھت ہوئے نور کی شوائیں کے صورت میں دکھایا گیا یہ سالک پریشان ہو گیا عبادت میں کرتا رہا آمال نور کی شوائیں دینے والے ان کے نکلے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوا شیخ مجھے نہیں پتا چل سکا آپ بتائیں کہ عبادت ہو رہے ہیں حضرت تو میں کرتا رہا زود و تقویٰ جتنے دن میں ٹھہر ہوں آپ نے دیکھا کہ میں نے تو یہ یہ کام کر لیے اور آپ کو میں نے دیکھا نہیں مگر آپ کے عمال نور کی شوائیں چھوڑ لیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے اسے جو سمجھایا نے کہا کبھی تو نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ بلکل چھوٹا سا بچہ اس کی ماں اس کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے وہ دوب میں پڑا ہوتا ہے کبھی اسے چھاؤں میں لے آتی ہے چھاؤں میں ہوتا ہے دوب میں لے جاتی ہے پیار کرتی ہے دودھ پلاتی ہے روٹی کھلاتی ہے صبح و شام اس کے ساتھ رہتی ہے وہی بچہ جب پندرہ سولہ سال بیس سال کا ہو جاتا ہے رغور کرنا آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیس سال پچیس سال تیس سال کا بڑھ گیا اب ماں کی مامتا تو ختم نہیں ہوئی لیکن پہلے والا وہ پیار کیوں نہیں ہے اللہ یہ بھی آپ ہی فرما دیں کہ کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کی کوئی مرضی نہیں تھی اس کی کوئی مرضی نہیں تھی جب وہ بڑھ گیا وہ اپنی مرضی سے کام کرتا چلا گیا ماں کی توجہ جب اس بچے کی کوئی اپنی مرضی نہ تھی ماں پیار کرتی چومتی ہے اسے دیتی ہے سینے سے چمٹا لیتی ہے اب جب وہ بڑھا ہو گیا اس کی اپنی مرضی شامل ہو گئی مرضی شامل ہو گئی پہلے ہر کام وہ اپنی ماں کی مرضی سے کرتا تھا پھر اپنی مرضی سے کرنے لگا ماں کی وہ توجہ نہ رہی جب تک بندہ جب وہ بندہ اپنی ذات کے اندر کھو جاتا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے نگاہ اٹھاتا ہے مرضی اپنی چلاتا ہے سماتوں کو لیتا ہے مرضی اپنی چلاتا ہے اس وقت تک وہ رب زلجلال کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے وہ مرضی تو میری چلنی تھی مرضی تو نے پیدا کر لی ہے اور جب تک وہ مٹا رہتا ہے مولا آنکھ تب اٹھاؤں گا جہاں مرضی تیری ہوگی سماتے وہاں لے کر جاؤں گا جہاں مرضی تیری ہوگی دل وہاں پر لگاؤں گا جہاں تو چاہے گا اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اب تو تو نے اپنی مرضی کو مجھ خدا کی مرضی میں گم کر دیا ہے اب بتا جو کچھ تو مانگتا چلا جائے گا میں تیری جھونی کو برتا چلا جاؤں گا میں تیری جائے گا